بیشو دنائی بیشو شما اسرائیل فاتحو اسرائیل کا خدا فاتحو اسرائیل کا بادشا شالم علیکم آج تین پوائنٹ ہیں جس پر میں بیانیاں جاری کر رہا ہوں وہ بیانیاں جو یشوا کا بیانیاں ہوگا پہلا پوائنٹ خاص گزہ کی لڑائی کے بارے میں اور دوسرا صلیب کے بارے میں جو تسلیسی لوگ کراس کا نشان لگاتے ہیں چرچوں میں گلوں میں پہنتے ہیں اس کے بارے میں اور پچھلے دنوں سے میں کچھ اوڈیو دیکھ رہا ہوں میل تیف صاحب ہیں جو احمدی جماعت کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے گلت فہمیاں شوشل میڈیا پر پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کی بھی جواب دائی دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جناب گزہ کے بارے میں میں یہ یشوا کا بیان جاری کر رہا ہوں اور جو سنی ریاست کی ترجمانی کا عمل ہوگا وہ یہ ہے گزہ میں لڑائی مکوف ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور دوسرا پروسز وہاں پر جب شروع ہونے والا عید کے بعد شروع ہوگا جو تمیری کا پروگرام جو پہلے سے ڈیٹسائیڈ تھا خاص فلسطینیوں کی جو ان کی ریاست ہے اس کے لیے ہر چیز کو صحیح طریقے سے بنا کر ان کے حوالے وہ ریاست کی جائے گی یہ اس کا میں نے شورٹر میں جواب دے دیا اور جو کراس ایشیا کے اندر ہے ہم میڈلیس میں کراس کا نشان لوگوں نے لگاتے ہیں یا اس پر یہ رومی امپائر کا نشان ہے جو ہم میڈلیس میں نہیں مانتے ہو اس کو فل فور اب میں اس پر لفظ فل فور ہی میں جاری کر رہا ہوں فل فور اس کو ہٹانے کے لیے بھی اقدام اب نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اٹھائے گیا اس کو ہٹایا جائے گا میڈلیس سے یہ میں نے واضح کر دی میڈلیس جو سلامی ریاستیں ہوں گی جو تحید پرست ہوں گے وہاں سے اور خاص میر رتیف صاحب کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے اپنا بیانیاں جو وہ سمجھ دیا کہ وہ اپنے نکتے پر ٹھیک ہے تو میں اون دی اون کہہ رہا ہوں اس بات کو یشوہ کا جو شریع عقیدہ رکھتے ہیں یا یہودی عقیدے کے جو لوگ ہیں یا زیونسٹ ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہماری اطلیم نہیں کہ ہم کسی کو اپنی نوکدار زبان کا نشان بنائیں یا نوکدار زبان سے اس کو زہمی کریں اس کے بارے میں وہ باتیں کریں جو نامناسب ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جناب یہ جو ایک بٹی صاحب اٹھیوں میں ہیں کیا نام ان کو ہیں تو وہ کوئی حرامی بٹی مجھے تو وہ بٹی نہیں لگتا کوئی پتہ نہیں کیا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کی یہ بری عادت ہے اور وہ اس کو سمجھ دیا نہیں ہے دماغ اس کا فارغ ہے اس حرامی کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کتابوں کی وہ جلتیں بیان کرتا ہے یہ تو خطوط ہیں اس وقت جب یہ پیشواہ اپنا کام شروع کر رہے تھے احمدی جماعت کے تو ان کو کرسچان اس وقت کہ بھی وہ حرامی بندے تھے کرسچان جو ان کو یہ خطوطوں میں لکھتے تھے ان کے جواب میں وہ چیزیں لکھتے تھے وہ خطوطوں کے جواب ہیں جو کرسچانوں نے لکھے وہ اس وقت دور کے وہ بھی حرامی کرسچان تھے پتہ ان کو بھی نہیں تھا تو اس سارے قدے کے ساتھ ہمارا جونسٹوں کا جو اہل شریعت جن کے پاس باپ دادا سے شریعت موجود ہے جن سے خدا پاک نے روب روب باتیں کی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی پاکستان میں لگے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے کہنے پر نہیں لگے ہوئے ہم دن کو منع کرتے ہیں کہ کسی کی ذاتیات پر وار نہ کرو اور یہ جو بندہ یہ جو بٹی یہ واجب القتل ہے آج بھی مارا جائے گا کل بھی اور پرسوں بھی یہ میں بتا رہوں کیونکہ اس کی عرکتیں ایسی ہیں اس کے کام ایسی ہیں کیونکہ وہ ہر ایک جو کسی جماعت کا پیشوہ ہے اس پہ کچھڑو چھالتا ہے کیونکہ اس کی ماں ایزیبل بھی ایسی کرتی تھی آمین سم آمین